اللہ ہو اللہ فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا روشن باب ہے اللہ نے اہل ایمان کو سرخروی دی کامیابی عطا کی جس شہر سے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے اور اہل مکہ نے حضور کو عذیتیں دیں تکلیفیں پہنچائیں کوڑے پھینکے اوجریاں ڈالیں آج اسی شہر میں فاتح بن کے حضور جلوہ فراز ہو رہے ہیں اور دن کتنا روشن تھا کتنا شاندار تھا رضوہ فتح مکہ کا سبب اور قریش کی موہدہ شکنی قرار پایا یہ شان و شوقت کا زمانہ ہے دس ہزار کا لشکر جرار لے کر کے حضور مکہ کی طرف آزم سفر ہوئے ہیں جب یہ اتنا بڑا لشکر مدینہ سے باہر نکلا تو اس کی ایک حیبت تھی ایک کتیاں بچے دیئے ہوئے تھے وہ اس کو دودھ پلا رہے تھی حضور نے ایک صحابی حضرت جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو وہاں کھڑا کر دیا کہا تم یہاں رک جاؤ اور سارے لشکر کے گزرنے تک تم نے یہاں موجود رہنا ہے کوئی اس کتیا کو نقصان نہ پہنچا سکے یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے چلتے چلتے مرہ زہران کے مقام پہ حضور نے پڑاؤ کیا یہ مکہ تل مکرمہ کے قریب ایک علاقہ ہے رات ہوئی تو حضور نے اشارت فرمایا کہ کشادہ کشادہ خیمے لگاؤ اور ہر بندہ خیمے کے آگے آگ روشن کرے حضور کی آرزو یہ تھی کہ مکہ والے اس منظر کو دیکھ سکیں اور لڑائی کی نوبت نہ آئیں قتل و غارت تک ماجرہ نہ جائے اور ان کے دل میں حیبت پیدا ہو جائے اور وہ خود ہی اطاعت قبول کر لیں اب لشکے گزر رہے ہیں کبھی کوئی قبیلہ جھنڈے تھامے جا رہے ہیں دس ہزار کا لشکر تھا تو ابو سفیان کی زبان سے بے ساختہ نکلا اب باس تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی کہا بھولے نہ بنو یہ بادشاہت نہیں ہے یہ نبوت کی شان ہے جب حضور مکہ میں داخل ہو رہے تھے حضور کے سر پہ یمنی چادر کا امامہ تھا قصوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے چھتیں بری ہوئی تھیں لیکن حضور کا سر اجر سے جھکا ہوا تھا حتیٰ کہ اونٹنی کے کجاوے کی جو لکڑی ہے حضور کے امامہ کا کور اس کو چھو رہا تھا اور حضور اس طرح مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے جو ہی حضور سین حرم میں داخل ہوئے آقا نے اونٹنی پر ہی تواف کا آغاز کیا اور اپنی چھڑی سے حجر اسود کا استلام کیا اور اللہ اکبر حضور نے کہا جب حضور نے اللہ اکبر کا دس ہزار صحابہ نے اللہ اکبر کا نارہ لگائے مکہ کی وادی گونجنے لگی اللہ اکبر کے نارے کا تسلسل قائم ہو گیا پھر حضور نے خاموش ہونے کا اشارہ دیا تو سارے خاموش ہوئے تین سو ساٹھ بطھ تھے جو اطراف قابعہ میں نصد گئے گئے تھے حضور چھڑی سے اشارہ کرتے اور جا الحق وزہت الباطل پڑتے اور وہ بطھ اوندہ ہو کے گر پڑتا اللہ اکبر ادھر زہر کا وقت ہو گیا حضور میں بلال کی درائے حاضر کیے گئے فرمایا قابعہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے ازان پڑھو اللہ اکبر بلال قابعہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے جب ہم ازان دیتے ہیں تو رخ کدر کرتے ہیں قبلہ کی جانب اور اگر کوئی قابعہ کی چھت پہ کھڑا ہو تو وہ تو جدر رخ کرے ادھر ہی قبلہ ہے اب حضرت بلال ازان دینے کھڑے ہوئے حضور تواف کر رہے تھے اللہ اکبر بلال ادھر گھومتے جا رہے ہیں ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی اسی حرم کے سہن میں بلال حبشی کو مارا گیا تھا انہیں عذیتیں دی گئی تھی شہر مکہ میں آج سارے نیچے کھڑے ہیں بلال حبشی اوپر کھڑا ہے عزتوں کی میراج عطا کی گئی حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا کہ لوگو بتاؤ تمہارا کیا گمانہ میرے بارے انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں تو آپ سے ہمیں خیر کی توقع ہے لیکن انہیں یہ تھا کم از کم ہمیں مکہ بدر کر دیا جائے گا لیکن میرے حضور نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا جاؤ چلے جاؤ آج میں نے تم سب کو آزاد کیا سن آٹھ ہجری کو یہ واقعہ ہوا نو ہجری کو حضور نے حضرت عبو بکر صدیق کی قیادت میں حج کے لیے کافلہ بیجا اور دس گری میں خود آئے تو وہ منظر بھی شان و شوقت کا ایک عجیب رنگ ہے اللہ تعالی ہم سب کو فتح مکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے آج میں دوپیر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آ کے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا دیگر تھے دن گیا محمد اوڑکنو دک جانا تو میری نظر چلی گئے میں نے کہا بھی تو دس بجے ہوں گئے تو میں نے کہا صبح کے دس بھی بجے ہیں اور پھر بارہ بھی بج جانے پھر زہر بھی ہوگی پھر دیگر بھی ہوگی اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانے ہیں اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں اب شام کے دلکے بھی قریب ہو گئے ہیں تو یہ دن ڈھوپ جانا ہے تھوڑی جیرے کے بعد یہی مثال ہماری زندگی کی ہے کوئی دوپہر تک آگئے ہے کوئی چاش تک آگئے ہے کوئی زہر تک آگئے ہے کوئی اثر تک آگئے ہے اور کسی کی زندگی کا صورت بالکل غروب ہونے کے قریب آگیا صاحبو پتہ کوئی نہیں کہ مارا اگلا قدم کہاں ہے اس سے قبل کہ کوئی حجت واقعی نہ رہے مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا ایک طرازو تو کل میشر کے میدان میں لگے گا ایک طرازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوص والے کتنے ہیں لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے رب کے لیے کتنے عمل کی اور لوگوں کے لیے کتنے کی ہے تو پھر طرازو لگا کے ہم نے اپنے عمال نامے کو آج ہی تولنا ہے وزن کرنا ہے اور اپنی زندگی کو نیکی کا حس لینا ہے وقت کٹ رہا ہے زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں تو کیا قائدہ ہوگا بلکہ میں نے تو پڑا کتابوں میں علامہ اتنے ایک قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں نے تو پشتانا ہی پشتانا ہے نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکار تو اس لیے پشتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے تو نیکوکار کیوں پشتائیں گے جب وہ اپنے اچھے عمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع ہوگے وہ بھی کیوں ضائع ہوگے وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دی وہ بھی اس راستے پر ڈالے ہوئے ہوتے تو آج مجھے آپ کو موقع ہے صرف نظر دھڑائیں نا آج ہم کتنوں کو کندوں پر اٹھا کے قبرستان چھوڑائیں حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی جو اپنے بدن پر چھٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا ہے جو اپنے کلف لگے کارٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے ہیں تو وقت ہمارے اوپے ہوانے والا ہے کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا آپ نے بھی دیکھا لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا موت اپنا منواہ لیتی ہے میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں ہمارا اوپنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے پر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں وقت پر کافی ہے ایک کطرہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ میں تو پھر کس کام کا پھر تو پشتاوا ہی ہوگا آج ہم پشتا لے تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے گزارش ہے اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو بدیت کی ہے یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے تھوڑا سا موقع ہے یہ دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے جو بوائی کے موسم کو برباد کر رہتا ہے کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا تو آج کک میں عمل ڈال لیں آج ایک بیج ڈالیں گے کل ستر کٹ لیں گے لیکن اگر آج کچھ نہ کیا اپنی سانسیں برک کی طرح پگلا دی تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو کھٹے پہ رکھ کے برک کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو اگر تم نے میرے سے برک نہ کری دی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا ہمارا راس المال سانسوں کے صورت میں لٹ رہا ہے اللہ مجھے اپنی رحمتوں کا حصار عطا کریں دوستو پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہلی باہر دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس پیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے آخر میں ہمارے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنس میں ضرور کریں کمنس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین